ویلکم ٹو آور چینل دوستو ہرپل جیو کا ڈراما سیرل کفارہ کے نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ بہت ہی ہونے والی ہے کم مال کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ سلار اب بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتا ہے سلار ستارہ کو صاف طور پر منع کر دیتا ہے کہ تمہیں یہ جوب چھوڑنی ہوگی سبہ جو کہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور جنید کو کہتی ہے کہ تم سلار سے بات کیوں نہیں کرتے سلار کو سمجھاؤ وہ تمہارا بہت ہی اچھا دوست ہے اسے کہو کہ ستارہ جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ تمہاری خاطر ہی تو کر رہی ہے جنید کہتا ہے کہ تمہارا بھائی بہت ہی زیادہ زدی ہے تم اچھی طرح سے سلار کو جانتی ہو سلار کبھی بھی اب ستارہ کو انجیوز میں یا آفس میں کام کرنے نہیں دے گا تمہیں اب ستارہ کو سمجھانے کی ضرورت ہے سلار سے شاید اس بارے میں ہم اب ایسی ویسی کوئی بھی بات کریں بھی تو شاید کبھی بھی وہ نہیں مانے گا ایسی باتیں آپ کیوں کر رہے ہیں سبہ جنید کو کہتی ہے کہ تم ایسی بات نہ کرو وہ تمہارا بہت ہی اچھا دوست ہے تم اسے سمجھانے کی کوشش کرو وہ تمہاری بات ضرور مانے گا اور میں نہیں چاہتی کہ اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو بہت ہی زیادہ اب سبا پریشان ہو جاتی ہے سبا جنید کو کہتی ہے جو کچھ ہو چکا ہے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب اس بارے میں میں مزید ایسی کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی بس تم سلار سے بات کرو اور اسے کہو کہ ستارہ کو جوب کرنے کی اجازت دے دے جنید کہتا ہے کہ سبا تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی میں نہیں چاہتا کہ ہمیں اب سلار اور ستارہ کے معاملات میں دخل اندازی دینی چاہیے ستارہ کی خاطر آخر سلار نے کیا کچھ نہیں کیا اب ستارہ وہ بھی سلار کی خاطر قربانی دینی چاہیے اب اسے قربانی دینے کا وقت آ چکا ہے اسے یہ جوب چھوڑنی ہوگی سبا کہتی ہے کہ ستارہ ایسا کیوں کرے گی وہ جوب بالکل بھی نہیں چھوڑے گی اور سلار ایسا کیوں کر رہا ہے مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی اپنے آفیس میں آخر کام کرنے میں کیا حرج ہے اسے کام کرنے کی اجازت دے دینی چاہیے میں نہیں چاہتی کہ اب ایسی کوئی بھی بات ہو جو کچھ ہو چکا ہے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب اس بارے میں سلار کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اس سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں دوستو ہرپل جیو کا ڈراما سیڈیل کفار اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ